توبہ کیا ہے جو پچھلے گناہ کیے یا اللہ وہ معاف کرتے جو آئندہ زندگی اس میں میں نہیں کروں گا سب معاف ہو گئے ہاں کسی کا حق دبایا ہوا ہے وہ گناہ معاف ہو گیا حق معاف نہیں ہوا وہ واپس کرنا ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہادت ہر گناہ دھو دیتی لیکن اگر شہید بھی کسی کا حق مار کے مرا ہوگا تو اللہ اسے قیامت کے دن بولے شہید شہید نبیوں کے بعد جن کے درجے ہیں شہید اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا حق ادا کرو جو تو نے دبایا تھا وہ کہے گا یا اللہ وہ تو لاہور میں تھا کراچے میں تھا پشاور میں تھا پنڈی میں تھا یہاں تو نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہ منگوالیا ہے ادا کرو کہا جی کدھر ہے جو فرشتوں سے لگے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ تو جہنم کے سات حصے ہیں جہنم ختمہ لذا سعیر سقر جحیم حاویہ حاویہ منافقین کے لئے ہے وہ حق حاویہ میں پڑا ہوگا شہید جہنم کے سارے حصوں سے گزرتا ہوا حاویہ میں آئے گا اور اسے اٹھا کر اوپر جائے گا جب کنارے پر آئے گا تو اللہ دھکا دے گا اور پھر نیچے گرے گا یہ شہید کے ساتھ معاملہ ہے تو عام آدمی اگر کسی کا حق مار کے مر گیا تو وہ کدھر جائے گا کہاں سے نجات پائے گا تو بھائیو توبہ کرنی ہے توبہ کرنی ہے خاص طور پر لوگوں کے حقوق کے بارے میں بہت حساس معاملہ ہے آخرت کے مر حقوق کے بارے میں Mitchell